فرشتر کرتے ہیں مولا کریم ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ ویسے کسی کام جا رہا تھا کسی کو بلانے کے لیے آیا ہوا تھا کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوا تھا لیکن وہ ان میں بیٹھ گیا اس میں شرکت کی نیت سے مولا کریم نہیں آیا تھا حدیث پاک کے الفاظ ہیں فرشتر تمہیں کیا بتا اس محفل میں بیٹھنے والوں کی شان کیا ہے اس محفل میں شرکت کرنے والوں کے مراتب و مقامات کیا ہیں اللہ قریب فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ قریب ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا فرشتر گواہ ہو جاؤ جو خاص نیت سے آئے انہیں بخش بھی دیا انہیں جنت بھی عطا کر دی انہیں جہنم سے بچا بھی لیا جو خاص نیت سے نہیں آیا تھا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں اس محفل کی برکت سے میں نے یہ سب کچھ اسے بھی عطا کر دیا اسے بخش بھی دیا ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہو پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ تم جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے تو میں نے کہا بھی جو کسی خاص نیت سے نہ آئے اللہ رب العزت تو اسے بھی بخش دیتا ہے جو محبت و عقیدت کے ساتھ آئے گا اس کے ساتھ اللہ کی رحمت و عنایت کا عالم کیا ہوگا اور پھر میں نے کہا بھی اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ مزار پہ جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو سب سے پہلے چل کے حضرت خادہ موین الدین تشتی اج میری رضی اللہ عنہ سے پوچھے ہو ان سے پوچھو کہ وہ داتا کے مزار پہ کیا لینے گئے تھے ہم سے پوچھتے ہو کہ تم مزارات پہ کیا لینے کے لیے جاتے ہو تو سب سے پہلے تو سہستی سے پوچھو جس کی خدمات اور جس کی تعلیمات کی برکت سے ہم مسلمان ہیں ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے اور آج ہم محبت اولیاء محبت مصطفیٰ اور محبت خدا کا دعویٰ کرتے ہیں سب سے پہلے ان سے پوچھو کہ وہ وہاں کیا لینے گئے تھے یقیناً بہت بڑے عالم تھے قرآن و حدیث کا بہت زیادہ علم رکھنے والے قرآن کو بہت اچھا پڑھنے والے قرآن کو بہت اچھا سمجھنے والے قرآن کی بہترین تفسیر کرنے والے قرآن پر بہترین عمل کرنے والے وہ جاہل معاذ اللہ تو نہیں تھے وہ امت کے مقتدع اور امت کے امام تھے اگر وہ اپنے بڑے کے پاس چل کے جاتے ہیں اور پھر یا میرے حضرت نے مجھے یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ بات ہوئی انہیں نے فرمایا کہ آپ نے جو چلہ کیا ہے وہ داتا صاحب کے قدموں میں کیا ہے وہ داتا صاحب غریب نواز کے قدموں میں کیا ہے اور پرانی مسجد کا جو مسلح اور محراب ہے وہ اس سے چند قدم سے آگے ہے وہ نشان وہاں بنا ہوا ہے اللہ اکبر بڑی محبت کی بات بتائی ہے کہ چلہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی قدموں میں بیٹھ کر کیا ہے مسجد چند فاصلے پر ہے یقیناً نماز وہاں پڑھتے ہوں گے با جماعت ادا کرتے ہوں گے لیکن وہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عرفان جو محبت جو عقان اور جو اللہ رب العزت کی انعائیات اور فضل اس اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھنے سے ملنا ہے وہ براہ راست رب کے ساتھ تعلق رکھنے میں نظیم نہیں ہوگی تو وہاں کس لیے جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم سے اچھے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں یہ اللہ کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور جہاں یہ آرام کر رہے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہے یہ بات یاد رکھئے گا جہاں اللہ کا ولی آرام کرتا ہے جہاں اس کی مرقد اور مزارے پر انوار بنتا ہے وہاں اللہ رب العزت کے خصوصی انوار و تجلیات اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم اللہ کی ان رحمتوں سے اللہ رب العزت کی ان انعائیات سے اور ان انوار و تجلیات سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ جو وہاں اتر رہی ہوتی ہیں وہ کسی اور جگہ اتر ہے نہیں ہوتی ہیں دوسری بات جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم مانگتے رب سے ہی ہیں ہم جھولی رب کے سامنے ہی پھیلاتے ہیں سوال رب سے ہی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے رب تو کریم ہے مہربان ہے برائرہ راست مانگیں تو بھی دیتا ہے وہ ہی دیتا ہے جو نہیں مانگتا اسے بھی وہ ہی دیتا ہے لیکن برائرہ راست مانگیں تو ملنے کی گیرنٹی کوئی نہیں جب اللہ کے محبوب کو درمیان میں لے آؤ اللہ کے ولی کو درمیان میں لے آؤ تو فرق یہ بڑھتا ہے خود مانگو تو ملنے کی گیرنٹی کوئی نہیں اللہ کے محبوبوں کو درمیان میں لے آؤ تو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتا جھولیاں بر کے بیجتا یہ بنیادی فرق ہے ان اولیاء اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہ روحانی اقتصاب فید روحانی معاملات تو نصیب ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کے خصوصی رحمت اور خصوصی انعیات ان کے قدموں کے صدقے سے نصیب ہو جاتے ہیں اس پر دلیل دیتا ہوں سورہ علیہ عمران میں ذکر ہے پورا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام نبی تو نہ تھی ولیہ تھی نبی کی والدہ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمہ ان کی خدمت اور ان کی دیکھ بال لگی بیت المقدس کے جس ہجرے میں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جاتے ہوئے باہر سے کنڈی لگا کے جاتے تھے چابی تالہ لگانے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس ہوتے تھی جب ایک دفعہ تشریف لائے دیکھا تالہ کھولا اندر گئے تو پتا چلا کہ بے موس میں پھل پڑے اُڑے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے کون دے گیا باہر تو تالہ لگا کنڈی لگی چابی میرے پاس یہ تجھ تک پہنچے کیسے کیا عرض کی یہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ نے بھی جوائے زکریہ علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں تھی ہنالکہ علماء دشریف فرمان ہنالکہ اسی محراب میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں کہیں جا کے نہیں بیت المقدس کے حال میں چل کے اس کے محراب میں جا کر نہیں ہنالکہ اس جگہ پہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھی جہاں وہ بے موس میں پھل دیکھے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا زکریہ علیہ السلام کو سمجھ آگئی کہ یہ اللہ کی محبوب بندی ہے اور جہاں یہ عبادت کر رہی ہے یہاں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہیں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں آتھ اٹھا دی اللہ کے نبی ہیں اللہ کے خود نبی ہیں وہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی دعا کے لئے جھولی پھیرا دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی مولا کریم تو مجھے فرزند دے اور قرآن مجید کیا فرما فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ فَاتَعِمَا الْوَسَلْ كِلِيهِ کوئی دیر نہیں لگی دعا کے قبول ہونے میں اور زیادہ وقت نہیں لگا ادھر زکریہ علیہ السلام نے دعا ختم کر کے ہاتھ موں پر پھیرا ہوگا ادھر جبریلِ امین نے آ کر بیٹے کی بشارت دے قرآن یہ نظریہ اور فکر دیتا ہے کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے جہاں بھی مانگیں دیتا رب ہے اتا وہی فرماتا ہے لیکن اگر وہی دعا کسی اللہ کے ولی کے پڑوس میں آ کے مانگ لی جائے اللہ کے گھر میں آ کے مانگ لی جائے اللہ کے محبوبوں کے ذکر کی مجلس میں آ کے مانگ لی جائے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی وہ جھولی خالی لاتا ہے محبوبوں کے صدقے سے جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے تو ہم اس لیے جاتے ہیں اس لیے محبوب ہیں چند جملوں میں جو گفتگو کی اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں تین باتیں صرف تین باتیں صرف تین باتیں پہلی بات تو میں نے یہ کی کہ اس ایمان اس یقین کے ساتھ آیا کریں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنے ذکر کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتے وہ قیامت کے دن یقیناً کام آئے گا حضور علیہ السلام نے فرما ہے جب میں غارِ حرام میں جاتا تھا عبادت کے لیے اللہ کی یاد فکر تدبر کے لیے تو میں جب جاتا تھا تو پتھر مجھ پہ درود پڑھتا تھا جب میں واپس آتا تھا تو بھی مجھ پہ درود پڑھتا تھا حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں میں اس پتھر کو ایمان والوں جو محبوب اپنے اوپر درود پڑھنے والے پتھروں کو بھی جانتا ہے انہیں نہیں بھولتا تو جو عمتی درود پڑھتا ہوگا اسے کیسے بھول جائے ایک بات تو میں نے یہ سمجھائی دوسری بات آپ کو یہ سمجھائی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اولیاء اور انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے اس میں ایک بات سمجھائی کہ اگر اللہ رب العزت کی قدرتوں کو سمجھ نہ ہو تو اللہ کے محبوب کے اخیارات کو دیکھنے سے موجزات کو دیکھنے سے رب کی قدرتوں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام تو وہ سلام کی شان عظمت اور رفت کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو اولیاء کرام حضور علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کے کرامات اور ان کی شانوں اور رفتوں کو دیکھنے سے حضور علیہ السلام کی عظمت اور کمالات کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے اور آخری بات میں نے یہ سمجھائی کہ ہم ان کاملین کی بارگاہ میں ان کی ذکر کی مجالس میں آراز میں اور ان کی مزارات پر دعا کے لیے ہم کس نیت سے آتے ہیں اور کس لیے آتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی نیت اور صحیح طریقہ کیا ہے یہ تین باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری حاضری اس ولی کامل کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ جس محبت و عقیدت سے میں جب گجرات سے نکلا جو جو آگے سفر تہہ ہوا روڈ میں نے کہا یار پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں اللہ ہی غیر کرے لیکن اللہ اکبر وہ یقین جانی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں جنگل میں منگل ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے جنگل میں منگل دیکھنا ہو تو ڈھوٹا شریف آ جائے یہاں پہ آگے دے وہ رستہ وہ پھر اچھا روڈ چلتا رہا وہ جب ہمارے جو آگے تشریف لا رہے تھے جناب حضرت وہ جب روڈ سے اتر کے کچھے رستے پر پڑھے نہ میں نے کہا اللہ اپی اللہ ہی خیر کرے حالات ہی بڑے خراب نہیں لیکن ظاہر ہے ہمیں پتا تھا کہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کاری بشیر صاحب کی دعوت پہ جا رہے ہیں ایسے تو نہ وارث تو ہے نہیں لیکن جب وہ آتے ہوئے اگلا رستہ دیکھا تو میں نے کہا اللہ ہی خیر کرے پتہ نہیں کوئی بندہ بھی ہو سیئی ہے کوئی کاری صاحب پتہ نہیں آپ کوئی دوچھا لیکن جب یہاں آیا سبحان اللہ وہ کمکمیں وہ نورانی محفل اور سبحان اللہ طبیعت میں نے شروع میں بتایا باغ باغ ہو گئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ رب العزت اس کی رونکوں کو قائم رکھے یقینا یہ مخلص مریدین متوسلین اور خادمین کی محنت اور خدمت کا نتیجہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مرشد کامل اور پیر کامل کی تربیت اور ان کے اچھے اور مخلص انداز تربیت کا بھی نتیجہ ہے اللہ رب العزت اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور اس روحانی چشمے کا جو فیض ہے اللہ رب العزت اسے قیامت تک کے لیے قائم دائم اور عام فرمائے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو جو یہاں پہ ادارہ ہے اس میں پڑھنے کے لیے داخل کروائیں ہر مرید یہ تہیہ کر لیں یہ نیت کر لیں کہ وہ اپنے ایک بچے ایک بچی کو یہاں پہ قرآن و جید کی حدیث کی تفسیر کی جو بھی نظام تعلیم ہے اس میں آ کر اپنے بچوں کو پڑھائے گا یہ جو روحانی فیض ہے نا اس کے حاصل کرنے کے ایک ذریعہ اور سبب ہے وہ فیض آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہر وقت آپ کو نصیب ہوگا جو بچی بچہ آپ کا عزیز پڑھ کے یہاں سے آپ کے گھر میں جائے گا اللہ رب العزت فیضان کو جاری و ساری رکھے اور ہم سب کی حاضری کو خبول فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ